اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اور آج ہم لوگ بنا رہے ہیں خجور کے لڈو تو بہت ہی مزیدہ سی ڈش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اچھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک بادام لیا ہے ان کو میں کرش کروں گی بہت زیادہ پیس ہوں گی نہیں خجورے میں نے لی لی ہے آدھا کلو اور اس کو جوہنا میں نے اچھا سے واش کر کے اس کی گلٹیاں نکال کے اور اب اس کو میں پیس رہی ہوں یہ چوری کی مزید سے آرام سے پیس جائیں گی اس کا پانی آپ نے ڈرائے کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے پیس لینا ہے بہت ہی مجھدار سے یہ لڈو بننے جا رہے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے گی لگے گی آپ لوگ کو آپ لوگ اس کو گرینڈر میں پیس سکتے ہیں لیکن وہ اس کا ایفیکٹ نہیں آئے گا اچھے سے اور یہ دیکھے دن ہو چکے ہیں اب میں ایک پیل لوں گی اس میں میں نے ایک چمچ دیسی گھی ڈالا ہے آپ لوگ کوئی بھی ہی جا سکتے ہیں اس میں میں تھوڑا سے بادام جو میں نے کرش کیے تھے وہ ایک کپ میں نے ڈال لی ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا اس کو میں نے اس میں فرائی کرنا ہے اس میں میں ڈالوں گی کوکنٹ آل موسٹ ون ہاف مطب ون کپ جو ہے نا کوکنٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم لوگ خجوروں کا پیسٹ استعمال کریں گے آج بلکل دھیمی سے رکھنی ہے آج ہماری تیز نہ ہو ہم نے اس کو ہلکے سے سوٹے کرنا ہے ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے سردیوں کی ایک بہترین ڈش ہے شوگر لیول بھی مینٹین رکھتی ہے اور آپ لوگ کو سردی سے بھی محفوظ رکھتی ہے گرمہت دیتی ہے آپ لوگ کو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سفید تل جو کہ بہت ہی مفید اور صحت کے لیے بہت طاقتور ہے شاید آپ لوگ ان کے فائد نہیں جانتے ہیں لیکن سفید تل ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں خاص طور پر ہماری ہڈیوں کے لیے اور یہ سردیوں میں بہت بہترین ہوتے ہیں تو اس کے استعمال ضرور کیجئے گا چاہے تو آپ لوگ ہلوے میں استعمال کریں لیکن سفید تل ضرور استعمال کریں یہ مکس ہو چکے ہیں اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی روم ٹمپریچر پہ اچھا تو اب ہم پین میں کھویا ڈال رہے ہیں ایک کپ کھویا ہے اس میں میں جسٹ ایک جو مچ پانی ڈالوں گی اس کو سوفٹ ہونے کے لیے پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا فرنس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں میری ایلڈو کیسے لگے امید کرتی ہوں آپ لوگوں میری ایس بھی بہت اچھی لگے گی اچھا تو یہ بھی ڈال ہو چکا ہے اس کو بھی ہم لوگ باؤل میں نکال لیں گے آنچ بالکل لائٹ سی رکھنی ہے آنچ ہم نے تیز نہیں رکھنی اور اس کو بھی میں نے باؤل میں نکال لیا ہے تو اس کو بھی تھوڑے دے کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لڈو بنانا تو یہ میں نے تھوڑے سے جو کھجور کا مکسچر تھا وہ میں نے لیا اس کے بیچ میں ہم نے تھوڑا سا کھویا فیل کر دینا ہے اور لڈو کو ہم بند کر دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ لوگ اس کو بڑے بڑے چاہیں بنالیں یا چھوٹے چھوٹے بنالیں اس کے بعد اس کو کوکونٹ جو کرش کیا وہ ناریل ہے کوکونٹ اس میں ہم نے ڈپ کر کے ہلکا سا پریس کر دینا ہے اور یہ لیڈی ہے بہت ہی ایزی سی اور بہت ہی مزیدار سی ڈش آئی ہے اور اگر آپ لوگ سردیوں میں مہمانوں کو بلانا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہترین لڈو نہیں ہو سکتے کیونکہ مٹھائی تو ہر کوئی کھاتا ہے باہر کی مٹھائیاں تو ہر کوئی کھاتا ہے ایسے لڈو کم ہی بیش کیا جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کے مہمان بھی بہت خوش ہوں گے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنس میں شیئر کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے کیونکہ مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اس لڈو کو فریج میں ون مند سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میری اس پیبل کو پریڈی ہے تھوڑی دیل کے لیے پانس سے دس منٹ کے لیے آپ لوگ اگر اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائیں گے ادروائز ایسے سوٹ سوٹ بھی رہیں گے تھانکیو سو مچ فور واشنگ می چینل اللہ حافظ ملوش بہت زیادہ ملوش بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ موسیقی